موسیقی زندگی ایک سفر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ایک سوہانہ سفر ہے ہرگز نہیں البتہ اپنی زندگی کو سوہانہ اور یادگار بنانے کے لیے سفر کرنا ہی شرط ہے یہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والی سیاہ روزی جبریل کے الفاظ ہیں جو کچھ ماہ قبل پاکستان میں موٹر سائیکل پر سفر کرنے آئیں روزی دنیا بھر میں سفر کے حوالے سے مشہور ہیں اور وہ اپنے سفری لمحات کو ایک مختلف انداز میں زندگی دکھا سکیں وہ دنیا دیکھنا چاہتی ہیں اور مختلف لوگوں اور ثقافتوں کے بارے میں دنیا کو بتانا چاہتی ہیں محترم ناظرین آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اللہ پاک کے وجود کی منکر روزی کا پاکستان کا سفر ان کے لیے ایسا خوشگوار ثابت ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ایک چلبلی سی لڑکی اور ہر وقت اپنے آپ میں مست رہنے والی لڑکی جو اللہ پاک یا سرے سے خدا کے وجود کی قائل ہی نہ تھی وہ اچانک مسلمان کیسے ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے تمام تر تفصیلات بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ پاک کسی کو ہدایت عطا کرتے ہیں اور اللہ پاک کے نور کی روشنی کس طرح ان لوگوں کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے جو اس ٹریک پر کبھی چلے ہی نہ ہوں ناظرین آج دنیا بھر میں جو خبریں چلیں ان کے مطابق کینیڈین بلاغر روزی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر قرآن مجید تھامے ہوئے تصویر افلوڈ کی اور اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کر دیا انسٹاگرام پر جاری بیان میں روزی کا کہنا تھا کہ 2019 میری زندگی کا مشکل ترین سال تھا جس میں بہت سے مشکل فیصلے کیے گئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں دکھ اور غم پانے پر ہمیشہ خدا سے شکایت کی تاہم میں نے زندگی میں سکون کی تلاش میں روحانیت کو خوف کا حل پایا روزی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے پہلے مذہب سے دوری اختیار کی زندگی میں سکون کی تلاش کے لیے میں نے کئی ممالک میں سیاحت کی تاہم پھر قدرت نے مجھے پاکستان بھیج دیا جہاں مجھے مطلوبہ منزل مل گئی ان کا کہنا ہے کہ ماضی کے دس سال میں نے مختلف اسلامی ممالک میں گزارے ہیں جہاں مجھے بہت سکون ملا ان کا کہنا تھا دنیا بھر میں اسلام کا بہت ہی برا تاثر پھیلایا گیا ہے مگر اسلام انسانیت اور محبت کا دست دیتا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات میں موجود محبت انسانیت اور برابری کی بنیاد پر میں مسلمان ہو گئی روزی نے اپنے پیغام میں کہا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا گزشتہ سال میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا زندگی کے تمام چیلنجوں نے مجھے یہاں اس مقام پر پہنچایا ہے میں ہمیشہ ہی تخلیق اور خدا سے خصوصی تعلق رکھتی ہوں میرا راستہ آسانی سے بہت دور تھا اور میں نے زندگی بھر تکلیف سے اپنے دل میں بہت غم و غصہ جمع کیا ہمیشہ خدا سے سوال کرتی رہی کہ مجھے ہی کیوں ان سب تکالیف میں مقتلا کیا جا رہا ہے اور پھر حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچی کہ سب کچھ ہونا ہی ہے اور یہاں تک کہ میری تکلیف بھی ایک تحفہ ہے میں نے جس چیز کی پرورش کی تھی اس سے کبھی گستاخی نہ کی پہلے میں لا دین ہو گئی دنیا میں کسی بھی ایسے تصور کو جھٹلایا جس نے مجھے کہا کہ یہ کائنات اللہ پاک چلا رہی ہیں اور میری یہی سوچ مجھے روحانی رستے کی طرف لے گئی خود کی تلاش نے مجھے اللہ پاک سے ملا دیا اب مجھے کوئی خوف نہیں میں پھرسکون ہوں روزی نے کہا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے جتنا زیادہ تجربہ کیا اتنا ہی میں اصلیت کا مشاہدہ کرتی رہی اور اپنی زندگی کا مطالعہ کرتی رہی میں آزاد ہونا چاہتی تھی میری گمراہی کا درد مجھے ایک ٹوک لگتا مجھے وہ سب ایک جہنم کا عذاب لگتا مگر پھر قدرت نے مجھے پاکستان کی طرف بھیجا نہ صرف خود کو چیلنج کرنے کے لیے بلکہ درد اور انا کے آخری مجھ میں باقی آثار چھوڑنے کے لیے اس ملک میں سفر کے دوران میں نے ہر جگہ بس امن دیکھا محبت دیکھی اور لوگوں میں ایک عجیب و غریب سکون دیکھا لوگوں کے شائستہ رویے نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا بدقسمتی سے دنیا بھر میں اسلام کی غلط تشریح کی جاتی ہے اسلام کا صحیح مطلب امن محبت اور یکسانیت ہے یہ مذہب نہیں بلکہ زندگی کا ایک طریقہ ہے انسانیت آجزی اور محبت کی زندگی کا میں شاید پیدائشی مسلمان تھی مگر یہ بات مجھے اب پتا لگی آج میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں اور یوں ایک ملحد لڑکی کو اللہ پاک نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا ناظرین روزی کے مطالق آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ انہوں نے سولہ برس کی عمر میں مختلف رضاکارانہ گروہوں کے ساتھ بیرون ممالک سفر کیے اور پھر سیاحت انہیں ایسی بھائی کہ انیس برس کی عمر تک وہ جنوب مشرقی ایشیا میں اکیلے سفر کر چکی تھی البتہ یہ سفر انہوں نے بس کے ذریعے کیا جس میں انہیں کچھ خاص لطف نہیں آیا انہوں نے بتایا مجھے لگا کہ دوران سفر تفریقے تمام مواقع گما رہی ہوں انہوں نے کہا پھر میں نے ایک موٹر سائیکل کرائے پڑ لی اور یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے موٹر سائیکل کے ذریعے سفر کرنے کا شوق ہوا اور میں نے تھائی لینڈ لاوس ویتنام اور کمبوریا میں بارہ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کیا میں اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جینا چاہتی تھی اسی جذبے نے مجھے سفر کرنے پر آمادہ کیا اور پھر اس سفر کا اختتام مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں روزی کے لیے دنیا کے سب سے بڑے تحفے کے ساتھ ہوا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک روزی کو اسلام پر عمل کرنے کی تحفیق ادا فرمائیں موسیقی تجھویے لیم Corad سکتہ ویستک جد تک کچھویے لیکن ہے تو دیکھویے لیکن ہے ایم سیجن رکھویے لیکن ہے جوان سیجاد جوان سیجا جز جن جوان تجھویے لیکن امور بکافی احمق 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 ایم سنسلا ان اس طرح انت وجوان اندوائے لئے اندوائے لیم امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی میری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے فرنٹس کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کامنٹس کریں اور ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کریں تینکیو سو مچ